لائیو انڈیا 24 چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آئیے سنتے ہیں موٹیویشنل سٹوری سرمبہی سادھ ہوتا ہے کسی گاؤں کے پاس ایک کٹیا میں حریداز نامک سادھو رہتے تھے ان کے پاس کچھ جمین تھی جس پر وہاں کھیتی کرتے تھے اس سے بھی جب کبھی کھانے لائق نہیں مل پاتا تو وہاں گاؤں میں مزو بھی کل لیتے تھے کہ ان کے یہاں سادھو سنتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ایک بار جمرجست بارش ہو رہی تھی تب ہی بہاں سے آواز آئے سادھو مراج سو گئے کیا حریداز نے دوار پر آ کر دیکھا کہ کچھ سادھو باہر کھڑے ہیں حریداز انہیں آدھر پوربک اندر لے گئے پھر بھولے پریادیتیو آج میرے پاس بھوجن کی بیوستہ نہیں آئے کیت میں جو کچھ پیداوار ہوئی وہاں ختم ہو گئی برسانت کی وجہ سے کہیں مزدوری بھی نہیں ملی اتیتی سادھو نے آشیانی سے پوچھا مہراج کیا گاؤں میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا حریداز نے ہستے ہوئے کہا ملتا تو بہت ہے لیکن میں نہیں لیتا ان سادھو نے اس کا قارن پوچھا تو حریداز نے کہا کسان کافی محنت کر کے فصل اگاتے ہیں میں ان کی محنت کی کمائی مفت میں کیسے لے سکتا ہوں اس پر اتیتی سادھو بولے آپ تو سادھو ہیں پھر آپ داندخشنا کیوں نہیں لیتے آپ کو محنت کرنے کی کیا جرورت ہے حریداز نے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سادھو کو اپنی محنت سے جیون یاپن کرنا چاہیے ہم دوسروں کی محنت کی کمائی بھلا کیوں کھائیں ہمیں اپنے آجران سے دوسروں کے لیے ایک ادھاران پرسط کرنا چاہیے محنت سے بھاگوان ایشور اوپاسنا کا کوئی ارث نہیں ہے سم میں ہی سادھو ہوتا ہے یہ سن کر اتیتی سادھو نرد تک ہو گئے